خوش آمدید لسنرز ٹوڈا ایم گوئنگ ٹو سٹارٹ سیکنڈ اپیسوڈ اوف آتیش دلم از کلم سمرین شاہ تشو کیا وہ گرین جیکٹ میں سیف بھائی ہیں اور ان کے ساتھ او یہ کیا سین تھا مدشمہ نے اس سین تے دیکھا تو اس کا موں کھل گیا نو یار ایسا نہیں ہو سکتا کیفے ہائٹ لینڈ میں وہ گرین جیکٹ میں ملبوس واقعی سیف تھا جو کوفی کا سپ لیتے ہوئے اگلے کی بات پر ہس رہا تھا اور دوسری طرف موجود وہ کوئی اور نہیں کزان سا کورا تھا جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگرٹ کے کہرے کش لے رہا تھا یہ کزان یہ سیف کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے مدشمہ کا جیسے جیسے وزن کلیر ہوتا جا رہا تھا اتنی اس کی آواز اونچی ہو رہی تھی سبرینہ کے کانوں میں چچی کی آواز مونچی تھی میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ اس مدشمہ کی شادی ہونے نہیں نہیں دے گا نہیں وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے یہ تنگ کرنے کے لیے اس حد تک جائے گا میں نے سوچا نہیں تھا تو سیف مجھ سے ایکسکیوز کر کے اس کے پاس آئے ہیں اوکے کہاں سے پکڑ لیا اوف مار دوں گی اس آدمی کو پتہ نہیں کیا کان بھر رہا ہوگا آج تو اس کا سامان میں گھر سے نکالوں گی اگر کچھ الٹا سیدھا کیا اس نے وہ تیزی سے اس طرف بڑھنے لگی جب سبرینہ نے اسے روکا ارے ارے پاگل مت بنو سامنے تمہارا کزن نہیں تمہارا منگیتر ہے الٹا سیدھا کرو گی تو اپنا ایمیج ہی خراب کرو گی کزان کا کچھ نہیں جائے گا تو کیا کروں ایسے دیکھتی ہی رہوں یا اللہ وہ ضرور کچھ کرے گا جب یہ بڑے سکون سے تمہیں چھوڑ دیا ہے دیکھ لینا انجام یہ سب پری پلانٹ تھا وہ کچھ نہیں کرے گا اسے بس تمہاری ڈیٹ خراب کرنی تھی بھول گئی دو سو پاؤنٹ کی وجہ سے کر رہا ہے یہ سب مجھے نہیں لگتا وہ ان کے کان بھرے گا میں بھی کس سے بات کر رہی ہوں سبو تم بہت بھولی ہو کزان انتہائی شھ میرے ساتھ چلو کیا کر رہی ہو پہلے روک رہی تھی اور اب میں اس کا موہ توڑ دوں گی تم کچھ نہیں کرو گی میں تمہارے دو سو پاؤنٹ بچانے کے ساتھ تمہاری ڈیٹ بچاؤں گی مطلب اب یہ پاگل لڑکی ہلکہ لے رہی ہو اور کام خراب کرو گی چلو گھر چلتے ہیں اس سے بات میں نٹیں گے مگر سبرینا سنے بغیر اس طرح بڑھنے لگی جو سگرٹ ایش ٹرے میں پیک تھا کولڈ کوفی اسٹرو سے پیتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا اس کے ماتھے پر گرے کالے بال اس کی آنکھیں اس کی مسکراہت فوکس سبرینا وہ ایک دم اس کے سامنے آگئی اور ہمت کرتے ہوئے بولی اسلام علیکم سیف بھائی اس کے کہنے پر دونوں باتوں میں گم بندوں نے انہیں دیکھا تو سبرینا کے بجائے متشمہ کنفیوزڈ ہو گئی ساتھ میں کزان کو خونکار نظروں سے دیکھنے لگی ارے متشمہ آپ سیف ایک دم کھڑا ہو گیا کزان سبرینا کو سر تپا دیکھنے لگا جو کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی سیف بھائی سلام متشمہ نے نہیں میں نے کیا ہے وہ کزان کی ایک اوپر ہوتی آئیبرو کو دیکھ چکی تھی اوہ سوری سبرینا رائٹ والیکم اسلام آپ کیوں نہیں آئیں متشمہ کے ساتھ آپ کی سسٹرز نے جو اس کو نہیں بلائیا تھا ورنہ میں تو کہہ رہی تھی متشمہ اپنا گصہ پتا نہیں کس طرح نکال رہی تھی سبرینا نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا کچھ بھی بولتی ہے بھلا اس گیٹ ٹوگیدر میں میں کیسے آ سکتی تھی آپ یہاں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہاں بتائیں سیف آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیا یہ آپ کی ضروری میٹنگ تھی وہ دانت پیستے ہوئے کزان کو دیکھنے لگی جو بے فکری سے کولڈ کوفی پینے میں مشروف تھا کیوں تم کوئی گل فینڈ سمجھ رہی تھی گل فینڈ ہوتی تو اچھا تھا وہ آہستگی سے بولی کیا بک رہی ہو سبرینہ کو متشمہ پر تاؤ آیا ارے کزان میرا اچھا دوست ہے بلکہ میں نے بہت بار اپنی گاڑی اس سے ٹھیک کروائی ہے میرا دوست آفیس کا علی اس کی گاڑی کا کچھ ایشو ہو گیا تھا تو میں نے کزان سے رابطہ کیا یہ سب چھوڑ چھاڑ کر آ گیا بس اس کے کام سے فارق ہوئے تو کوفی پینے آ گئے آئے نا آپ دونوں اچھا کیا آپ آگئی کیا پینگی او تو کزان آپ کا نہ صرف دوست ہے بلکہ یہ آپ کے بہت بار کام بھی آیا ہے موچہ سنتی ہو بیچارہ سیف کتنی بار ریپیٹ کرے اور گھر ایسے ہی چھوڑ آئی چوری ووری ہو گئی تو مجھے نہ کہنا اس نے اپنے بالوں کو پیچھی کرتے ہوئے دونوں کو دیکھا ایک تو اسے دیکھ نہیں رہی تھی اور دوسری اسے کٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی ہم میں کیا ڈر جب چور ہی ہمارے سامنے بیٹھا ہے میں سٹرابیری شیک پیوں گی ماحول اس سے پہلے عجیب ہوتا سبرینا خوشکوار انداز میں بولی ایک نئی روح آگئی تھی سبرینا میں اوکے آپ مت شما مت شما تم جاؤ نہ بھائی کے ساتھ تم کو کوکٹیل پینا تھا نا وہ گلتی سے اس میں زن نہ ڈال دیں دیکھ کے بنواتی ہو نا اس نے صاف صاف دونوں کو یہاں سے جانے کو کہا ڈال بھی دیں تو کیا فرق پڑتا ہے ویسے بھی اس کے بغیر ہی اس کا ایسا حال ہے مزید تمہارے گلے پڑے گی سیف کزان تم بھی نہ اچھا جو کرتے ہو آو مت شما سیف کزان کی باتوں کو لائک لے کر مت شما کو اشارہ کرنے لگا تھا جو اس کو دل ہی دل میں گانیاں دیتی زبردستی مسکرا کر اندر چل پڑی تھی سبرینا کرسی پر بیٹھی اور اسے دیکھنے لگی کزان نے اس طرف دیکھا تو ایک دم اس نے نکاحیں نیچی کر لی پھر دوبارہ اوپر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا تم اسے ساتھ لائی ہونا وہ اس سے پہلے سوچتی کہ اسے کیا کہے کہ کزان بول پڑا سوری کزان نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور ہوتو پر زبان فیری کیا فوم بھرا ہے کانوں میں تم جانتی تھی نا کہ میں یہاں اس کے منگیتر کے ساتھ ہوں تو اس کو کول کر کے بلالیا لیکن وہ تو گھر پہ تھی اور میں بھی گھر پہ تھی ہم تو ایسے ہی باہر نکلے تھے پس آپ پر نظر پڑ گئی اچھا گھر پہ متشمہ گھر پہ تھی اس نے اچھا پہ زور دیتے ہوئے اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھا تو اور کہاں ہوں گی کزان سیدھا ہوا تو سبرینہ ایتن سے پیچھے ہوئی وہ اس کے انداز پہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا کون سا مال استعمال کرتی ہو کیا مطلب وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی ابھی تم نے کہا وہ اس کی بہن اور سیف سے ملنے گئی تھی اور تم کہہ رہی ہو وہ گھر پہ تھی میرے کان خراب ہو گئے ہیں یا تمہارے دماغ کے فیوز پتہ نہیں ہوں گے بھی یا نہیں خیر چل کیا رہا ہے کہیں میرے کمرے میں تو نہیں گھسی وہ اس کی گہری کالی آنکھوں کے عجیب سے جادوی تاثر سے الج بھی رہی تھی اور کھچی چلی جا رہی تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں مجھ سے کزان اسے دیکھتا اس سے پہلے کچھ کرتا ایک دم متشمہ اور سیف آگئے یہ سبرینا آپ کا ڈرنگ تینک یو وہ دیکھ رہی تھی کہ جتنا کزان گھر میں ایک توفان کی طرح آتا تھا بہار اس میں ایک عجیب سا ٹھہراو تھا وہ متشمہ سے بھی اتنی زبان درازی نہیں کر رہا تھا نہ ہی اسے چھیڑے رہا تھا کیا یہ سیف کا لحاظ کر رہا تھا مگر وہ کسی کا لحاظ تو نہیں کیا کرتا تھا وہ کزان سا کورا تھا تو آپ کیا پڑھ رہی ہیں وہ ایک دم چونکی جب سیف نے اسے مخاطب کیا کولیج کے بعد اس نے کہیں اپلائے نہیں کیا بس پھولوں اور گھر کے کاموں سے اس کا دھیان ہٹے تو کچھ کرے نکلتے بھی بہت کم ہے اس کا جواب متشمہ نے دیا تھا کزان اب اپنے پون پر ٹائپ کرنے میں مشروف ہو گیا کوئی توجہ اس کی طرف نہیں دی اچھا ایسا کیوں آپ کو اپنا ٹائم ویسٹ تو نہیں کرنا چاہیے نہیں وہ اصل میں اس سے کیا پوچھ رہے ہو ادہ جان نے اپنے پوتے کو گیراج میں بیٹھایا اور پڑھاتے ہیں وہ باہر کی لڑکی کو ان کو تو مکت کی نوکر مل گئی ہے وہ ابھی تک فون میں لگا ہوا تھا سبرینہ کی بولتی بند ہو گئی کیا کہتی اب کیپ اپنی زبان کو لگان دو مگر لگان تو گھوڑی کی ہوتی ہے کزان ڈیٹ سرور میں نے حقیقت بتائی ہے کچھ غلط نہیں کہا ان کی سوچ میں تم سے نہیں چھپاؤں گا سیف اور اپنی چیپ سوچ کے بارے میں کیا خیال ہے مرشمہ تیزی سے بولی تھی بس اس کا ہاتھ کزان کے گال پر اٹھنے کو تھا سبرینہ خاموشی سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی میں میں کیا سوچوں گا میرا بزنس نہیں ہے تو پھر اپنا مو بند ہی رکھو سبرینہ میری بہن ہے مجھے جیسے پتا نہیں تھا اطلاع کے لیے شکریہ اسے تکلیف ہے اس کو بڑا کمرہ ملا ہے اور تمہیں نہیں جلن کی حد ہوتی ہے سبرینہ گلاس رکھ کر اٹھی اور تیزی سے کیفے کے اندر گئی وہ ریسٹ روم کی تلاش میں ادھر ادھر چلنے لگی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک بار کسی سے ٹکرا بھی گئی تھی پھر جیسے تیسے اندر پہنچی تو ایک آنسو ٹوٹ کر باہر آ گیا جسے اس نے تیزی سے ساف کیا اور شیشے کے سامنے آ گئی وہ تنگ کر رہا تھا میں کیوں برا منا رہی ہوں وہ تو سب کو ایسا کہتا ہے کازان ساکورا ہے ایسے کیسے چوب بیٹھ سکتا ہے تم بھی نہ وہ خود سے بربڑاتے ہوئے بولتے ہوئے ہاتھ ہونے لگی نوکر تو وہ متشمہ کو بھی بولتا ہے بڑی بات نہیں ہے کازان کا ایسا ہی اسٹائل ہے ہاں وہ بھی تو میکینک ہے اس میں برا منانے کی کون سی بات ہے ایک دم اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی پھر اسے محسوس ہوا کہ کوئی اندر آیا ہے اس کے گرد بازو فہلا کر اسے بھیچا تھا ایم سوری سبو اس کمینے کی بات کا برانہ منانا آج تو میں اس کا کھانا پینہ بند کرواتی ہوں میری پیاری سبو جان ہے نا نوکر وہ خود ہوگا گھر کا کام کرنا تو ہر ایک فرد کا فرض ہے عجیب بھٹا آدمی ہے دادو سے چر تھی مگر حرکتیں ساری ان کی ہی والی ہیں اس میں ارے یار میں کیوں برا مناؤں گی میں تو بس ریسٹ روم یوز کرنے آئی تھی جلدی سے آنسو اندر پیتے ہوئے اس نے ہشاش لہجے میں کہا تو یہ کیا ہے عجیب سی لائٹننگ ہے آنکھوں میں چپ رہی ہے رونا کیوں ہیں وہ تو مزاق میں کہہ رہے تھے نئی بات تھوڑی ہے اس نے سیف کے سامنے کہا تو کیا ہوا سیف بھائی فیملی میمبر ہیں اوپر سے دوست ہیں ان کا اس میں مائن کرنے والی کونسی بات ہے اب چلو وہ بھی پتہ نہیں کیا سوچیں گے آئی سوئر میں اس کے کھر جا کر مو توڑ دوں گی توڑ لینا اب چلے وہ جتنی تیزی سے اندر آئی تھی اتنی تیزی سے باہر آئی اس نے دیکھا کزان وہاں نہیں تھا سیف فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا یہ شرمندہ مسکراہت دیتے ہوئے وہ فون پر کسی سے کچھ کہہ رہا تھا پھر پتہ چلا کزان کسی ضروری کام سے وہاں سے چلا گیا ہے پھر سبرینہ نے بھی واپس گھر جانے کا ارادہ کیا تھا تاکہ متشمہ اور سیف ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینٹ کریں مگر متشمہ مکر گئی کہ اسے بھی کام ہیں تو سیف نے اسے ڈھوپ کرنے کی اوفر کی پھر سیف نے انہیں ڈھوپ کر دیا عدد جان بھی گھر آگئے سبرینہ ان کی چائے بنانے کے لیے چلی گئی اور متشمہ کزان ساکورہ کی شکایت لگانے لگی سین چینج صبح وہ اٹھی اور اپنے ٹیبل کے پاس آ کر دراز سے نیلا کاغذ نکال کر کلسی پر بیٹھ کر اس نے کاغذ ٹیبل پر رکھا مگر پین کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک تم سے اس کے ہاتھ ٹھہر گئے پھر پین پکڑ کر اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا کازان میں اس وقت تمہیں بلکل پیار سے مخاطب نہیں کروں گی کیونکہ کل تم نے بہت روڈ بیہیو کیا تھا مجھ سے مجھے تمہارا انداز بلکل اچھا نہیں لگا پتہ نہیں کبھی تمہاری حرکتوں کا برا نہیں منایا مگر ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے تم جان بوجھ کر میری توجہ اپنے آپ سے ہٹا رہی ہو کیا تم میرے احساس سے آشنا ہو کیا تمہیں میری منتظر نگاہوں سے الجن ہونے لگی ہے حالانا کہ میں اپنی نظریں جھکا لیتی ہوں کل ذرا فرینک ہونے کے باوجود میں تم سے کچھ کہہ ہی نہیں پائی کیا کہتی تم میری ساری بولتی بند کر دیتے ہوں مجھے کل شاید دکھ تمہارے پھول توڑنے پر یا اس انسٹ پر نہیں تھا چھے تم نے سب کی طرح سمجھ کر ٹریٹ کیا تاکہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو تم سے نفرت کریں جبکہ میں تم سے تم نے بہت گلت لڑکی چنی ہے کزان میں تم سے کبھی نفرت کر ہی نہیں سکتی اس نے اپنے خط کو گھوڑا اس کے بعد اسے لپیٹ کر بیک کی زپ کھول کر اس میں رکھا اور علماری کھول کر اس بیک کو رکھ کر اس نے علماری لوگ کر دی نیچے تیار ہو کر آئی تو دیکھا اداجان لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس پہ نظر پڑی تو سلام کرتے ہوئے مسکرائے وہ سلام کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی سبرینہ بیٹے جی اداجان وہ فریج کھول کر ناشتے کی تیاری کرنے لگی تھی جب ان کے پکارنے پر انہیں دیکھنے لگی یہاں آنا کچھ بات کرنی ہے وہ فریج بند کرتے ہوئے ان کے سامنے سوفے پر بیٹھی گری سادہ شلوار کمیز میں وہ بالوں کی اونچی پونی بنائیں اپنے صبح کے خولیے میں تھی کل کیف نے جو بتتمیزی کی تمہارے ساتھ اس کے لئے میں معذرت کرتا ہوں جان کیسی باتیں کر رہے ہیں متشمہ نے ایسے ہی نہیں تمہیں اسے ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب اس کی طبیعت اور حرکتوں کو جانتے ہیں اسی لئے صفائی اس کے لئے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر والوں کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو ہمیں نظر انداز کرنا پڑ جاتا ہے اب روز اس سے سر ہپانے کی حمد تو نہیں ہے روز مرہ کی مشروف زندگی میں اس سے بحث کریں گے تو ہو گئے ہمارے کام اب بات کرتے ہیں سیف کی جو کچھ ہی عرصے میں ہمارا داماد بن جائے گا اس کے سامنے تمہارے بارے میں بات کی اور تم جو ابھی ابھی ایڈجسٹ کر رہی ہو ایسی باتیں سنو گی تو پریشان تو ہوگی نا ماں باپ کی یاد مزید آئے گی یہ کاش ہوتے تو یہ سب نہ دیکھنا پڑتا اس سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کل سے نظر نہیں آیا پتہ نہیں کہاں گایا بھو آبا ہے ورنہ رات کو ہی معاملہ نپٹا لیتا اب آتا ہے تو اس کا دماغ جو کہ ہے تو نہیں مگر درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں رہنے دے اداجان وہ دھیٹ مزید اس کو تنگ کرنے لگ جائے گا آپ ایک کام کریں بینا کچھ کہے اسے گھر سے دو دن باہر رکھیں نہ ایک تو اس کی جیب سے پیسے بھی ختم ہوں گے اوپر سے چھت نہیں ہوگی تو پتہ چلے گا کون گھر کا فرد ہے اور کون باہر کا ہے اور کون گھر پر بھوج ہے سبرینا اس سے پہلے کچھ کہتی مدشمہ اس کی طرف آئی اور اداجان کو کہتے ان کے ماتے پر پیار کر کے بیٹھی تھی انہوں نے مزاک کرنے کی کوشش کی تھی میں نے جب برا نہیں منایا ہے تو آپ سب بھی ریلیکس رہیں میں ان کے انداز سے واقف ہوں اداجان آپ پلیز انہیں کچھ مت کہیے گا وہ تمہیں اب کچھ نہیں کہے گا ورنہ وہ جوتیاں خائے گا مجھ سے شما بیہیو بڑا ہے آپ سے اداجان سولہ سال والی حرکتیں ہیں اس کی اور آپ کہہ رہے ہیں بڑا ہے پلیز بھول جائیں آپ کو تو جانا بھی ہوگا اداجان میں ناشتہ بنا لیتی ہوں دیر ہو رہی ہے بس قزان ساکورا کو سزا مت دلوانا تو شما کیف واجد کہو اسے اداجان نے اسے ٹوکا دادی کا لادلہ ہے نا اسی لئے آپ اسے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں فکر مت کرو میں دیکھ لوں گا اسے جاؤ بہن کی مدد کرو وہ مسکراہت دباتے ہوئے اٹھی اور سبرینہ کی مدد کرنے لگی ناشتہ بنا کر ڈرائنگ روم کی ٹیبل پر سجاتے ہوئے ایک دم اس شور سنائی دیا تھا کھرکی کے سامنے آ کر اس نے دیکھا تو ٹھہر گئے سرک بالو والی لڑکی نے بریک مار کر بائیک روکی تھی اب اپنا ہیلمٹ اتار رہی تھی گردن سے لے کر بازو تک جگہ جگہ ٹیٹو بھرے ہوئے تھے اور عجیب سی تیش شکل پر پیر سنگ نے تو ایک دم اسے الجھن میں مبتلا ہو کر دیکھا شوک تب لگا جب اس کی نظریں ایک دم کزان پر گئی جو اس کے پیچھے اتر کر مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا اس کا دل رک گیا تھا کزان نے جھک کر اسے حق کیا تھا تو اس کی سانس تھم گئی اس کے بعد وہ تیزی سے دروازہ کھولنے کے لیے اس طرف بڑھی تھی اور باہر آ گئی اس کے کھولنے پر کزان اور اس لڑکی نے اسے دیکھا اندر آو کی ناشتہ کرنے میرے گرینڈ فادر بھی ہیں میرا ناشتہ تو اب ایک بجے ہی ہوگا no thanks وارک شوپ سے جا کر سیدھا گھر جاؤں گی پارٹی نے تو ساری انرجی ہی چھین لی ہے مجھ سے کزان نے کاندے اچھکائے کے جیسے تمہاری مرزی سبرینہ کا دل کیا کہ اس کو اوٹنے لگ جائے اس نے اس لڑکی کو حق کیا اس لڑکی کو وہ اب لڑکی کو دیکھنے لگی یہ کون ہے کزان نے اسے دیکھا نہیں تھا روکی اوکے رائٹ کا شکریہ اوہ بورنگ تمہارے گھر میں بہت بورنگ لوگ ہیں کوز ای ریلی فیل سوری فور یو تو دے دو اپنے فلیٹ کی چابی بس بہت ہو گیا وہ چلتے ہوئے آئی تھی ادھا جان اندر انتظار کر رہے ہیں وہ اتنی اونچی اور سخت آواز میں بولی شاید ہی کبھی بولی ہو میرے کان سلامت ہیں اور پہرے داری دینے آج تمہیں چنا ہے وہ اب اس کی طرف گھوما تھا نہیں مجھے لگا آپ خوش میں نہیں ہوں گے تو سوچا اونچا بولوں اس کے تنزیہ لہجے پر کزان کے آئی برو اوپر ہوئے تھے اوکے میں چلتی ہوں دوبارہ پارٹی ہوئی تو مجھے بتانا جیسا ہیلمٹ پہن کر بائک سٹارٹ کر چکی تھی بہرا نہیں ہوں اور بلکل خوش و حواس میں ہوں میں البتہ تم نشے میں لگ رہی ہو وہ ایک بار پھر جکا سبرینہ پیچھے ہوئی کون سا والا استعمال کر رہی ہو سچ سچ بتاؤ کیا استعمال کرتی ہوں کس بارے میں بات کر رہے ہو وہ اب تیزی سے بولی تھی اب نہیں چپ ہوگی وہ روکی اگر میرے کمرے سے مجھے اپنی چیز کم نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آپ اچھے ہی کب ہیں اور میں نے آج تک آپ کے کمرے کی شکل صحیح طرح سے نہیں دیکھی You are not in your senses وہ آخر میں پھٹنے کے انداز میں بولی تھی Very well done وہ کہتے ہوئے اس کی سائیڈ سے گزر کر جانے لگا جب وہ سامنے آئی تھی کیا ہوا میرے پھول توڑے آپ نے اب غصہ کسی طرح سے تو نکالنا تھا کیا کرتی اس لڑکی کے ساتھ اس کو دیکھ کر آنکھ جو لگ گئی تھی اوہ تو یہ معاملہ ہے ہاں توڑے پھر دھیٹ دھیٹ اور دھیٹ آپ کی حمد کیسے ہوئی پھول توڑنے کے لیے بھی حمد چاہیے ہوتی ہے کیا that's strange میں نے ان پر کتنی محنت کی تھی اب اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی چند پھولوں کے لیے اتنا غصہ جنہوں نے بعد میں مرجھا ہی جانا ہے وہ صرف پھول نہیں ہے کزان سا کورا مگر آپ کیا سمجھیں گے آپ کو تو زندہ شہ سے نفرت ہے چاہے وہ انسان ہو یا پھول وہ اب اس کی مزید سنے اندر چلی گئی تھی اس نے دیکھا متشما اور اداجان ناشتہ کر رہے تھے کدھر چلی گئی تھی مجھے لگا واش روم گئی ہو وہ مزید کچھ کہتی پیچھے اس کے آتے ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ رک گئی اوف تائی جان نہیں ہوتی تو ناشتے میں وہ بات نہیں نظر آتی خیر گوڈ مونن وہ سیدھا کرسی گھسید کر دادی والی کرسی پر بیٹھنے لگا تھا رک جاؤ کیف اداجان کے گھمبر لہجے پر بھی کزان بینہ سنے بیٹھ گیا سنا نہیں اداجان نے کیا کہا ہے متشما نے اسے آنکھیں دکھائیں تھی کیا مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے جہان صاحب وہ بیٹھ اٹھانے لگا کہ اداجان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں برائے مہربانی یہاں سے اٹھ جائیں وہ اب ذرا سرد لہجے میں بولے کزان نے اپنے اوپر ان کا ہاتھ دیکھا پھر ان کو دیکھا تو توسٹڈ سے مسکراہت دیتا ان کے انداز میں بولا تھا ہاتھ ہٹائیں اب سبرینا خبر آ گئی تھی کیف بہتر ہے تم یہاں سے اٹھ جاؤ ورنہ متشما کے کہنے پر کزان نے اسے دیکھا ورنہ کیا کیا ہوگا کیا کروگے کیف ٹون ٹھیک کرو کزان سا کورا وہ اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولا یہ نام ہے میرا یا میں وہ آپ کے لیے سننے والے ٹوٹی لے آؤں گرینڈ پا اس نے آخر میں گرینڈ پا پہ زور دیا تھا اداجان ناشتہ تھنڈا ہو رہا ہے آپ نے جانا بھی ہے نا سبرینا نے ہلکے بھل کے لہجے میں کہا کہ وہ اس سے نہ بھڑے متشما کو اشارہ کرنے لگی جو آنکھیں گھوماتے ہوئے بولی بس اداجان آج آپ اسے کنفرنٹ کریں گے ہم تو ہیں ہی اس کے دشمن مگر سبرینا کا کیا قصور تھا کل سیف کے سامنے اس نے میں نے ایسا کیا کہہ دیا تمہاری لادلی کو جو تم ابھی تک اس بات کو لے کر بیٹھی ہو تمہیں پرابلم کیا ہے مجھ سے اس نے سبرینا کو مخاطب کیا سبرینا ایک دم اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی متشما don't make a fuss یہ کہہ رہی ہے کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر شور کرنے کا فائدہ نہیں اب خود بھی سکون سے ناشتہ کریں اور مجھے بھی صبح صبح چک چک کیف واجد ابھی اسی وقت میری نظروں سے اجھل ہو جاؤ اب اداجان ذرا اونچی آواز میں بولے تھے میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر یہ ہنر میرے پاس نہیں ہے وہ ابھی اپنی پونگی مارنے سے باز نہیں آیا تھا اگر تم یہاں سے نہ اٹھے تو بھول جاؤ کہ تم اس دسمبر کو جاپان جاؤ گے اب انہوں نے تیر نشانے پر مارا قضان بلکل سٹل ہو گیا تم یہاں سے نہ صرف جاؤ گے بلکہ اس بچی سے معافی بھی مانگو گے گریٹ ٹھیک ہے نہیں کرنا اس بیکار سے ناشتے کے لیے میں کم سے کم کم سے کم اپنی اس خوبصورت انہ کو تکلیف نہیں دے سکتا چلتا ہوں ٹھیک ہے تین دن کے لیے تمہارے اس گھر سے کھانا پینا بند اتنا بیکار لگتا ہے نا تمہیں یہ کھانا وہ بھی اس بچی کا بنایا ہوا تو بس شما اور سبرینا اس کو کچن کی طرف بھٹکنے بھی نہیں دینا فریج اور علماری کو تارہ لگا دینا اگر یہ مجھے کھاتا ہوا نظر آیا یا تم دونوں نے اس کی مدد کی تو میں نے بھوک ہر تال کر لینی ہے اب قضان کی حسی چھوٹ گئی لوگ باہر کی ہر تال کو اتنا سیریس نہیں لیتے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی پروٹیسٹ سے بات مان جائیں گی وہ اب زیادہ کھل کر مسکرا رہا تھا کیف ادا جان کا تو کم سے کم لحاظ کرو اچھا ہے تھوڑا ویٹ لوس کھو جائے گا جن کو کم کرنے کے لیے یہ سالوں کی تغدوں میں لگے ہوئے ہیں محترم آپ یہاں سے تشریف لے کر جا سکتے ہیں اس سے اچھا کالی بلی میرا رستہ کاٹ لیتی صبح ہی صبح یہ چہرے دیکھنے پڑے کھانا کہاں نصیب ہونا تھا وہ اٹھ گیا اور چلا گیا ادا جان آپ اس کو تھپڑ ہی لگا دیتے آپ ٹاٹ کم اسے سمجھا زیادہ رہے تھے لاتو کے بود باتوں سے نہیں مانتے ادا جان اس کے بعد سے بڑے خاموش ہو گئے سبرینہ کو ان کے لیے اچھا نہیں لگا اور اوپر سے کزان وہ کیوں ایسا کرتا ہے کم سے کم اپنے دادا کی تو عزت کرے وہ بیٹھ کر خود کچھ کرنے لگی جب دروازے پر ایک بار پھر شور ہوا تھا ایسے کیسے ہو سکتا تھا وہ آرام سے جاتا میں اب چاچو کو بلا کر لارہی ہوں ادا جان آپ سے کچھ نہیں ہونا متشمہ اٹھنے لگی کہ ادا نے اسے رکا رکو میں دیکھ کر آتا ہوں مگر شما وہ آنکھیں دکھانے لگے دو منٹ نہیں گزرے انہیں گئے ہوئے ادا جان شور کرنے لگے متشمہ اور سبرینہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے لیکن جب یہ شور کی وجہ سمجھ میں آئی تو وہ تیزی سے اٹھیں تو دیکھا ادا جان ہینڈل کو پکڑے اپنا ہاتھ کھیچنے کی کوشش کر رہے تھے اور سامنے سے اڑتی ہارلی دیویٹسن سے جاتے کزان کو کوس رہے تھے آؤ تو تو صحیح تم گھر لڑکے کیا ہوا ہے ادا جان اس لڑکے نے پتہ نہیں کیا لگایا ہوا ہے اس ہینڈل میں میرا ہاتھ چپک گیا ہے بدتمیز انسان میں نے بہت پرداشت کر لیا اسے ادا جان گسے سے زیادہ بے بس دکھائی دے رہے تھے سبرینہ کا مو کھل گیا میں نے کہا تھا ادا جان اس نے اتنے آرام سے نہیں جانا تھا میں کچھ کرتی ہوں متشمہ کے لیے نئی بات نہیں تھی ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کزان اپنا سگنیچر موف کیے بغیر یہاں سے جاتا مجھے نہیں لگتا میرا ہاتھ نکلے گا یہ ہینڈل توڑنا پڑے گا اس ہینڈل سے اس کا سر توڑوں گا میں کچھ کرتی ہوں ادا جان آپ پریشان نہ ہوں سبرینہ بھی خود کو جھٹک کر آگے بڑھی تھی یہ تو ہونا تھا بیچارے ادا جان بس جاپان کی دھنکی دیتی رہیں گے آخری دن تک اب دعا کرو ان کی جلد نہ اتارنی پڑ جائے اس سے زیادہ مجھے یہ بات سوچ سوچ کر حیرت ہو رہی ہے کہ اتنا سپوچ کرنے کے باوجود بھی انہیں اسپیئر کر دیا جائے گا وہ ویکیو مار رہی تھی اور متشمہ اپنے ناکون پر نیل پینٹ لگا رہی تھی اپنا وقت بھول گئی گیا اچھا ایک دفعہ چچا سے پتہ نہیں کزان کی بحث ہو گئی اس کے بعد چچا اپنے آفیس میں گئے ان کی کوئی فونر سے میٹنگ ہونی تھی کزان نے ان کی چیر کے نیچے ہون لگا دیا وہ لیپ ٹوپ کھول کر میٹنگ شروع کر کے بیٹھے تھے کہ بس ان کو نیرلی ہارٹ اٹیک آ گیا تھا توبہ پھر جو تماشا ہوا تھا اچھا اس نے کہیں کیمراز بھی فٹ کر دیا تھا بس کبھی میٹی وی پر لگا دیتا کبھی اکیل بھائی زکی کے فون میں ویڈیو بھیج دیتا پھر اس نے چاچو کے سارے کولیگز کو بھی بھیج دیا اوف انٹرسٹنگ ڈیز تھے وہ سنتے ہوئے ہس پڑی پھر ایک دن ذہن میں بات آئی تو بولی یار صبح ایک لڑکی بائک پہ آئی تھی کزان کو چھوڑنے ٹیٹو سے بھری ہوئی پار کی دوست ہے اس کی لیکن تم نے تو کہا تھا کہ اس کی کوئی دوست نہیں ہے وہ بھی لڑکی پوری لڑکا ہے اسے لڑکوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو کیا پھر وہ اچھا کزان ایسے لوگوں سے بھی دوستی کرتا ہے تم نے کزان کے دوست ابھی دیکھے نہیں ہیں سیف بھائی سے تو کل ملی ہوں مجھے تو کل سے یقین ہی نہیں آ رہا اس نے ڈیٹ خراب کرنے کے چکر میں کوئی دوستی وغیرہ کی ہے ورنہ تو بڑے عجیب عجیب شکلوں کے دوست ہیں تم دیکھو گی تو ڈڑ جاؤ گی ایک دم گھر پر ڈور بیل ہوئی تھی جاؤ ضرور چچی ہوں گی اب دیکھنا تنقیدی جائزہ لینے آئی ہوں گی وہ چلتے ہوئے دروازے کے پاس گئی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو کوریئر سروس والا بندہ تھا سبرینہ احمد جی آپ کا لیٹر آیا ہے گلاسکو یونیورسٹی سے اب سبرینہ نے جلدی سے لیٹر لے کر سائن کر کے دروازہ بند کیا اور دھڑکتے دل سے لیٹر کو کھولا تھا کون تھا سب وہ میرا لیٹر آ گیا کون سا لیٹر وہ اس کو جواب دیے بغیر کھولنے لگی پڑھنے لگی تو ایک دم اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی کیا ہوا ہے کیا آ گیا ہے وہ تیزی سے اٹھ کر اس سے لیٹر لینے لگی اس کا بھی حیرت سے مو کھل گیا تم نے کب اپلائی کیا او مائی گوڈ تم بوٹنی پڑھنا چاہتی تھی تم فولوں کے بارے میں پڑھائی کرنا چاہتی تھی ہاں اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا سب وہ تم سلیکٹ ہو گئی ہو تم یونیورسٹی میں ایکسپٹ ہو گئی ہو او گوڈ اس نے سبرینہ کو گلے لگایا تھا تم نے بتایا نہیں ہے یا اللہ میں اتنی خوش ہوں کیف کہاں ہیں اسے بتاؤں گی فارغ نہیں بیٹھی ہے میری بہن ارے تم ابھی تک اس بات کو لے کر بیٹھی ہو میں سلیکٹ ہو گئی ہوں ماما کو پتا ہے نہیں میں نے تو ویسے ہی اپلائی کیا تھا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا سلیکٹ ہو جاؤں گی اوپ اب تو پارٹی بنتی ہے ایک سیکنڈ میں ابھی آئی اس نے دیکھا کزان گیریج کے اندرونی سائٹ سے نکل کر اس طرف لون میں آیا تھا سبرینہ نے دیکھا اس کے ہاتھ سے کھون نکل رہا تھا یہ کیا کیا اس نے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑی تھی وہ دروازے کو پورا دھکیل کر اس طرف آئی جہاں وہ اپنے کھون سے برے ہاتھ کو تھام کر چچی الماش کے گھر کے دروازے کی طرف بڑ رہا تھا پتہ نہیں کیا ارادے تھیں ان لات صاحب کے اب اس سے پہلے وہ کزان کو روکتی اور اس سے پوچھتی کزان نے اپنے کھون سے بھرا ہاتھ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دروازے پردے مارا سبرینہ کے مو سے آواز نکلی دل پہ بھی سیدھا ہاتھ گیا تھا کزان کے چہرے پہ عجیب سی مسکان آئی تھی اس کے بعد اس نے اپنا وہی ہاتھ پیچھے کیا اور اپنا زخمی ہاتھ دیکھنے لگا اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کے بنے نشان سے بہتا خون سے نیچے کچھ لکھنے لگا یہ آدمی لازمی کس کا ہوا ہے کزان یہ آپ کیا کر رہے ہیں سبرینہ تیزی سے اس کے سامنے آئی اور اس کی کلائی کو پکڑا کزان نے اسے دیکھا اور پھر اپنی کلائی کو اس نے اپنا ہاتھ جھٹکا دیکھ نہیں رہی کام کر رہا ہوں وہ دوبارہ سے اپنی حرکت جاری رکھنے لگا کہ اب کی بار سبرینہ نے سختی سے اس کی کلائی تھام لی یہ اپنے ہاتھ کے ساتھ کیا کیا آپ نے اور یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہوش میں بھی ہیں کزان نے اس سے بھی سختی سے ہاتھ جھٹکا کھون کے ہلکے سے چھیٹے سبرینہ کے شرٹ اور گردن پر بھی جا لگے تھے یہ تم نے کب سے تھے کا اٹھا لیا ہاں بتاؤ کیا اس بھٹھے نے تمہیں اب اس کام پہ لگا دیا مجھے صدھارنے کے لیے سچ سچ بتاؤ نہ روکی یہ گنگے مجسمے میں کسمے روح ہوگتی ہے وہ بھی متشمہ کی جیسے ہی متشمہ کا نام لیا وہ اسی لمحے نازل ہو گئی تھی یہ کیا کیا تم نے دیکھو نا مچھو کیا کیا انہوں نے سبرینہ اب کی بار بول پڑی یہ ہمارے گارڈن کے دروازے کے ساتھ آگر کیا کیا ہے متشمہ کو کزان کے ہاتھ سے زیادہ اپنے دروازے کی فکر تھی سبرینہ کو عجیب لگا تھا جو کہ مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا خبردار یہاں بد روحوں کا بسیرہ ہے لکھنا چاہ رہا تھا مگر اس کی کمی رہ گئی تھی مجھے روکنے آگئی مچھو ان کے ہاتھ میں گہری چوٹ آئی ہے اور تم دروازے کو دیکھ رہی ہو متشمہ جو دروازے کو پریشانی سے دیکھ کر اسے صاف کرنے کے لئے کچھ کپڑا لے کر آنے کے لئے مڑی تھی کہ سبرینہ نے حیرت سے اسے ٹوکا اسی لئے کزان اس سب سے متنفر تھا کہ کوئی اس کی فکر نہیں کرتا تھا تم نے اگر چچی سے بدلہ لینا تھا تو ان کے دروازے پہ کھل کر مسکراتے ہوئے جانے لگا کہ سبرینہ نے اس کا بازو پکڑا سائکوں ہیں اور متشمہ کیسے مشورے دے رہی ہو یہ تمہیں اسے اتنی عزت کیوں دے رہی ہو یہ اس قابل ہے وہ تنز سے دیکھتے ہوئے بولی جس کی مسکراہت ہی کم نہیں ہو رہی تھی اس سے سیکھنے کی بجائے تم اسے اپنے جیسا بنا رہی ہو کیوں یہ گناہ اپنے کاندھے پر بٹھانا چاہتی ہو کیا کروں تمہارے گناہوں کا بودھ جو بھاری ہو گیا ہے تو پڑھرا برابر کرنا چاہتی ہو نہ میں ایک دن دروازہ اس سمت کھلا اور نائلہ نے انہیں دیکھا دروازے کی طرف نگاہ نہیں گئی تھی بلو جینز اور گرین ٹرٹل نیک سویٹر میں وہ کالے بال اور ہری آنکھوں والی خوبصورت سی نائلہ تھی لو گناہوں کا نام لیا اور اس کا مجسمہ آپ کے سامنے حاضر ہے کزان نے اپنی آنکھیں گھوماتے ہوئی کہا تھا اگر آپ لوگوں کو مناسب لگے تو اپنی چک چک اندر جاری رکھیں ایک تو بندہ سکون سے باہر کسی سے بات نہیں کر سکتا بیٹھنا تو دور سانس بھی نہیں لے سکتا ہم نے کب روکا ہے لو سانس اچھی طرح سے لمبی لمبی سانس لو اس کا بھی الزام اس بہتر ہے میرے مو نہ لگے شیطان بھی تمہارے مو نہ لگے میں تو پھر کزان سا کورا ہوں آپ شاید اپنا تذکرہ کر رہے ہیں آپ کو کوئی کام نہیں جب دیکھے یہاں نظر آتے رہتے ہیں بندہ گھر آپ کی وجہ سے نہیں آتا مگر آپ نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہمیں ہمارے گھر ہی نہیں آنا پڑے سبرینہ کو اس کا انداز پسند نہیں آیا بڑی نظرے رکھی ہوئی ہیں ہم پر جب میرے پر کالا سایا بڑھتا جا رہا ہے کالا علم ہو رہا ہے میرے پر اس نے متشمہ کو مقاطب کیا کالی کس کو کہا پر نظرے رکھوں یہ جو تم لوگوں کی پھٹے ڈھول جیسی آواز ہیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے بیچاری اتنی بھولی ہے کہ اپنی ماں کی آواز اسے پورے دو گھروں میں سنائی دے رہی ہوتی ہے ماں کو کچھ نہیں سکتی ہم مداخلت کرنے پر روک دیا ہے چلو ہاتھ کافی ہے کل میں کسی کتے کے خون سے اپنا کام مکمل کروں گا اچھا چلتا ہوں کابوس میں یاد رکھنا کابوس کیا ہوتا ہے وہ چل پڑا تو پوچھنے لگی برا خواب سبرینا آہستگی سے بولی نائیلا نے کزان کا آرٹ ورک دیکھا تو خوف سے ایک دم چیک پڑی یہ کیا کیا اس نے امی امی چلو اندر اور امی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا دروازہ خراب ہوا ہے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور اسے دیکھا جو کافی سہمی ہوئی لگ رہی تھی کیا دیکھ رہی تھا اس نے واقعی اپنا ہاتھ زخمی کیا تھا آخر میں اس کی آواز کانپ اٹھی تھی آنکھیں جلنے لگی تھی سبو جھلی ایک منٹ یہ واقعی خون ہے متشمہ نے بھی چیک کیا تو وہ بھی ساکت ہو گئی تھی سبرینہ کی ایک آنکھ سے آنسو ٹپک کر گیرا جسے اس نے تیزی سے متشمہ سے چھپا لیا تھا تمہارا یہ کزن سائکو ہے دشو وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگی تھی تاکہ خطوت میں لکھی اس کی داستان اس کے چہرے پڑھ نہ کوئی پڑھ لے اس اپیسوڈ کی ڈیوریشن میری تھوڑی سی مشروفیات کی وجہ سے زرہ کم ہے میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھ جائے